اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم مائکرو میٹر سکریو گیج سے جو میر مل لینے کا طریقہ ہے وہ ہم سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مائکرو میٹر سکریو گیج ہوتا ہے یہ کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کون کون سے اس کے پارٹس ہوتے ہیں اور اس میں جو زیرو ایرر ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ایک مائکرو میٹر سکریو گیج اس مائکرو میٹر سکریو گیج میں یہ جو اس کا پارٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے انول اور یہ والا جو حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے سپنڈل اور یہ یو شیپ ہمارے پاس ایک پورشن ہے جس میں یہ انول لگا ہوا ہے یہ سپنڈل لگا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس دو سکیلز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ جو ہاریزنٹل سکیل ہے اس کو کہا جاتا ہے مین سکیل اور دوسرا اس پر جو سکیل ہوتا ہے یہ سلائڈنگ سکیل ہوتا ہے گول اور اس کو کہا جاتا ہے سرکولر سکیل یہ پیچھے جو پارٹ ہوتا ہے اس کا جدر میں نے اب جس سے جدر سے میں اس کو پکڑ کر گھما رہا ہوں یہ اس کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریچٹ اب یہ ہمارے پاس جو سکیو گیج ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اب لیسٹ کاؤنٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہمیں ایک چیز معلوم کرنی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے سکریو گیج کی پیچ سکریو گیج کی جو پیچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس سرکولر سکیل کو مین سکیل کے اوپر آپ گھماتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورے چکر میں وہ کتنا ڈسٹنس کور کرتا ہے ایک چکر میں وہ جو ڈسٹنس کور کرتا ہے وہ اس کی کیا کہلاتی ہے جی پیچ کہلاتی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں ہم جب اس کو بند کرتے ہیں تو اب یہ دونوں زیرو ایک دوسرے کے کیا ہیں بلکل آمنے سامنے ہیں مین سکیل کا زیرو اور ورنیر سکیل کا زیرو دونوں کیا ہیں بلکل آمنے سامنے ہیں اب ہم اس کو ایک چکر گھومائیں تو دیکھیں ایک چکر گھومنے پر یہ کتنا ڈسٹنس کور کرے گا تو یہاں سے زیرو سے ہم نے سٹارٹ لیا اور واپس ہم اس کو یہاں پر زیرو پر لے کے گئے تو یہ تقریباً زیرو پوائنٹ فائیو میلی میٹر جو ہے یہ ڈسٹنس کور کرتا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ایک اور چکر میں جب اس کو دوں گا پھوڑا کمپلیٹ کروں گا دوبارہ زیرو پر تو اب یہ کتنا ڈسٹنس کور کر لے گا ایک میلی میٹر تو اج ایک چکر میں یہ زیرو پوائنٹ فائیو میلی میٹر کا ڈسٹنس کور کرتا ہے تو یہ اس کی کیا ہوتی ہے پچھ ہوتی ہے اب یہ جو ہمارے پاس مین سکیل ہے اس کو remaining مین پر میں دیکھیں انٹی کلاک وائز یہ ہمارے پاسیں اس کےلہ رہا ہے یہ ٹوٹل اس پہ دیکھیں یہ جو بنا ہوئے سکیل مین میٹر پورے آپ کو زیرو سے لے کر زیرو سے 5 میلی میٹر آگے چلتے جائیں گے سے کوئی کیcznie ہے تو جب ہم اس کو پورا seminar کھول لے ہیں تو اس پر جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹل سے ٹونٹی فائی میلی میٹر تک ہوتی ہے اس کا طب ہے کہ ٹوٹل یہ پچیس میلی میٹر تک یہ میر کر سکتا ہے اب اس کی جو پچ آئیے ہمارے پاس وہ آئی ہے زیرو پوائنٹ فائی میلی میٹر لیسٹ کاؤنڈ کا جو فرمولہ ہوگا وہ کیا ہوگا لیسٹ کاؤنڈ کا جو فرمولہ ہوگا وہ ایکول ہوگا لیسٹ کاؤنڈ از ایکول ٹو پچ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ڈویجنز آن سرکولر سکیل اب سرکولر سکیل پر آپ ڈویجنز دیکھیں ٹوٹل کتنی ہیں تو یہ زیرو سے سٹارٹ لیا ہم نے اور پھر آگے فائیو ٹین ٹوینٹی تھرٹی تھرٹی فائیو فورٹی فائیو اور پھر یہ زیرو پر جائے گا اس کا طب ہے کہ ففٹی ہیں اس کی جو پچ آئی ہے وہ زیرو پائیو آئی ہے زیرو پائیو کو ہم ففٹی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو آنسر آئے گا وہ زیرو پائیو آئے گا یہ جو زیرو پائیو آنسر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سکریو گیج ہے اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ زیرو پائیو میلی میٹر ہے یعنی کہ ایک میلی میٹر کے سو میج سے تک یہ میئرمنٹ کر سکتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر زیرو ایرر کیسے چیک کی جاتی ہے جو میرے بائیو آئی ہے زیرو ایرر کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی کلاک وائی دریکشن میں گمہا کر اس کو بند کر دیتے ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی بند کرنے جدGH تک یہ بند ہو سکتا ہے ٹائٹلی اس کو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی بند کرنا ہے اب ہم نے اس Fake کو کیا کر دیا بند کر دیا آپ دیکھیں کہ جو ڈیٹم لائن ہے ہمارے پاس اس سے یہ فور ڈیجٹس ہے وہ زیرو کیا ہے نیچے دیکھیں یہ زیرو سے اوفر ہوں جنے وہ زیرو نیچے ہے جب ایسی کنڈیشن ہو کہ جو ہریزنٹل سکیل کی جو ڈیٹم لائن ہے اس سے جو سرکولر سکیل کا زیرو ہے وہ نیچے والی پوزیشن پہ ہو تو ایسے وقت جو ایسی سچویشن ہوتی ہے اس وقت جو اس میں زیرو ایرر پائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پازٹیف زیرو ایرر اور اس کو فائنل ریڈنگ میں سے مائنس کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس میں اب کتنی زیرو ایرر ہے تو اس میں فور جو میلی میٹر ہے یہ زیرو فور جو ڈیجٹس ہے وہ نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فور کو اس کے لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو زیرو پوائنٹ زیرو فور میلی میٹر یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا اور یہ جو زیرو پوائنٹ زیرو فور میلی میٹر ہوگا اس کو فائنل ویلیو میں سے ہم کیا کر دیں گے سپریٹ کر دیں گے اگر ایسے ہوتا کہ یہ جو زیرو ہیرر ہے سرکولر سکیل کا یہ ڈیٹم لائن کے اوپر ہوتا تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے ایسی صورت میں جو زیرو ایرر ہوتی وہ نیگٹیو زیرو ایرر ہوتی اور اس کو فائنل ویلیو میں کیا کر دیا جاتا ایڈ کر دیا جاتا تو اس طرح ہم زیرو ایرر کو اس میں کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یا کہ زیرو ایرر ہے نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ہم کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے ڈیجٹس زیرو اوپر ہے یا نیچے ہے اگر نیچے ہے تو پازیٹیو زیرو ایرر ہے جتنے ڈیجٹس زیرو سرکولر سکیل کا مین سکیل سے اوپر ہے تو پازیٹیو زیرو ایرر ہے نیگٹیو زیرو ایرر ہے سوری اور اگر پازیٹیو زیرو ایرر ہے تو اس کو مائنس کریں گے اگر نیگٹیو ہے تو اس کو ایڈ کریں گے جتنے ڈیجٹس اوپر نیچے ہوگا ان ڈیجٹس کو ہم لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور جو آنسر آئے کا اس کو ہم فائنل ویلیو میں سے ایڈ یا سپریٹ کریں گے ڈیپینڈنگ آن ڈا ٹائپ آف زیرو ایرر اب ہم نے اس کا لیچ کاؤڈ بھی دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں موجود زیرو ایرر کو بھی دیکھ لیا اب ہم اس سے کوئی نہ کوئی میئر میڈ لیتے ہیں تو پہلے تو اس کے اس کو ہم انٹی کلاک وائی ڈریکشن میں کیا کرتے ہیں جی گماتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک سٹپ ہے میٹیلک سٹپ ہے ہم اس کا جو ڈائی میٹر ہے اس کی جو ویٹ ہے اس کو میئر کرتے ہیں اس کو میئر کرنے کے لیے ہم اس کو اینول اور سپنڈل کے درمیان میں رکھیں گے اس کو کلاک وائی ڈریکشن میں گمائیں گے اور اس کے اندر ہم اس کو کیا کریں گے جی ٹائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ابھی یہ ہو گیا جی تقریبا ٹائٹ ٹائٹ ہو گیا اب دیکھیں اس کو ذرا غور سے اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹم لائن ہے اس پر زیرو سے ون میلی میٹر تک تو آنسر ہے ہمارے پاس لیکن ون سے یہ زیادہ ہے اور ٹو سے کیا ہے کم ہے تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جو سرکولر سکیل ہے وہ اس کا کون سا ڈیجڈ مین سکیل کے سامنے آ رہا ہے تو دیکھیں جو ٹوینٹیتھ لائن ہے ٹوینٹیتھ لائن یہ ڈیٹم لائن کے سامنے آ رہی ہے تو ہم ٹوینٹی کو ملٹیپلائی کریں گے لیسٹ کاؤنڈ کے ساتھ زیرو پوائنٹ زیرو ون کے ساتھ تو یہ آ جائے گا زیرو پوائنٹ ٹو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس زیرو پوائنٹ ٹو تو پیچھے جو مین سکیل کی ریڈنگ ہے وہ ون ہے اور اس میں زیرو پوائنٹ ٹو ایڈ کریں گے تو ون پوائنٹ ٹو میلی میٹر آ جائے گا چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو زیرو ایرر ہے وہ زیرو ایرر جو ہے وہ پازٹیف زیرو ایرر ہے اور وہ کتنی آئی ہے ہمارے پاس 0.04 تو ہم 1.2 میں سے 0.04 کو مائنس کر دیں گے تو جو آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ اس کی ایکچول ریڈنگ ہوگی تو اس طرح ہم اس سکریو گیج کی مدد سے ریڈنگ لے سکتے ہیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی میئرمنٹس ہم اس کی مدد سے لے سکتے ہیں اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ورنیر کیلیپر کے مقابلے میں اس لیے ورنیر کیلیپر سے بھی زیادہ ایکورٹ میئرمنٹ اگر ہم نے کرنی ہو تو پھر ہم اس مقصد کے لیے اس سکریو گیج کو یوز کرتے ہیں تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ